تو گناہ کی سزا تین طریقے سے ملتی ہے پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں کہتے ہیں حضرت ہم اس پیز میں سے خود گزریں جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتا ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا اس کو نکیر کہتے ہیں خزیر بن نیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں اپنی اولاد میں اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا میں نے اللہ کی نافرمانی کی میرے جتنے ماتحب تھے اس میں تھے کسی نہ کسی نہ میری نافرمانی تو ہم غور کریں اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نکب سزا تو نہیں ہے آج اولاد جو نافرمان بن گئی کئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نکب سزا تو نہیں ہے کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں کئی یہ نکب سزا تو نہیں ہے تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراں سزا ملی غلطی کی سپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے غلطی پر جب ماں سپڑ لگا دیتی ہے نا پر ماں کی شفقت ہوتی ہے سمجھانا ہوتا ہے خوردار آئندہ نہ کرنا تو جب اس طرح ہونا نکیر والا معاملہ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظریں انعیت ہوتی ہیں تو ایسا کوئی واقعہ پیش آکے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لیں یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں ایک اصول یاد رکھیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں جب غم آتا ہے نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے جو پہلے فرض نماز بینیر پڑھتا تھا اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا خوابین بھی پڑھ رہا جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے تغابن بھی پڑھ رہا ہے لگتا ہے بڑا قرآن پڑھ کے اٹھتے گا پوچھے کیا بنا یار ایک پریشانی ہے بس دعا کرو اللہ دور کر لے تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا حبب بن جاتی وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے ریالائز کرتا ہے معافیہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے تو یہ بھی رحمت بن جاتا ہے ایک اور صورت ہے پریشانی کی اس کو کہتے ہیں تاخیر تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا یہ پہلے سے بڑی سزا وہ جو نکت تھپڑ لگتا تھا نا یہ اس سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراں تھپڑ نہیں لگاتے موقع دے دیتے ہیں بھیل دے دیتے ہیں اچھا تم کرتے ہو کرتے پھر ہو ہم بھی تمہارا بند وقت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے گھت جاتا ہے جب زیادہ برائیوں میں دھنپ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑا جاتا ہے اور یہ پہلے سے بڑی سزا بہت بڑی سزا کتنی دہنے ہیں جو اپنے بھائیوں کو بددعا دے کتنی ماں ہیں اپنے بیٹوں کو بددعا دے کتنی دیئے ہیں اپنے خاندوں کو بددعا دے پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں تو کیا پتہ ہماری ہی بددعا جو تب ہی غصے میں کی تھی آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہو تو اس کو پہلے سے بڑی صدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تاخیر اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے دیلے کر دی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبَوَا بَكُلَّ شَيْءٍ کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا خوب ایش کریں جو چاہتے ہیں حَتَّحْتَحْنَا فَرِحُو بِمَا اُوتُو حَتَّحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْتَحْنَا جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلا کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرمایتے ہیں اَخَذْنَا ہُمْ بَغْتَاً ہم نے اچانت ان کو اپنی پتڑ میں لے لیا یہ بہت خطرناس قضاء ہوتی ہے اس لیے میرے دوستو جب انسان گناہوں پر ہی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا درنے کا مقام ہوتا ہے ہولا میں گناہوں پر گناہ کر رہا ہوں آپ نعمتیں دیج رہے ہیں کہیں مجھ کو تھسایا تو نہیں جا رہا ٹریپ میں تو نہیں لارے اس کو تاثیر کرتے ہیں اور ایک اس سے بھی بڑی سزا اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خطیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی خطیہ تدبیر کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا دیتے ہیں ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں مثال کے طور پر جمانی نے بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دی جب اولاد جوانوں اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خامن کی نہ فرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی قفیت کسی کو بتا بھی تو کرسوت جوانی کے سزا ملی بڑھاپے اب جن کا دکھ کس کو کہے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تین میں سے کسی نہ کسی ایک طرح سے بندے کو سزا ضرور ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی بھی گناہ کرے گا سزا پائے گا اب اس میں کسی کو مستثناء تو نہیں نہ کیا گیا کہ جوان کرے گا تو سزا دیں گے بڑھے کو نہیں دیں گے جاہل کرے گا تو سزا دیں گے عالم کو نہیں دیں گے مرد کرے گا تو سزا دیں گے عورت کو نہیں دیں گے نہیں استاد ہو شاگرد ہو پیر ہو مرید ہو کتے پاسک یہ میرے مالک کا عقل قانون ہے کیا فرمایا مئی یا ملتو این یجزا بھی جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے اب اس سزا سے ملنے کا ایک ہی طریقہ کہ اس سزا سے پہلے پہلے انسان مقید اور اس کا کوئی حل نہیں ترسِ قرآن ڈاٹ کام درسِ قرآن ڈاٹ کام